بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور تمام دوستوں کو ایک بار پھر سے اپنے نئے ویلوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کا جو ویلوگ ہے وہ بہت ہی انفارمیٹو ویلوگ ہے انفارمیٹو اس لیے جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو موٹر ویلوگیں کے لیے میں پہلے جو اپنا سیٹ اپ یوز کرتا تھا کہ ایکسٹرا ایک بندہ میرے ساتھ ہوتا تھا تو وہ پیچھے سے یعنی کہ گیمبل یا موبیل فون کو پکڑ کر بیٹھتا تھا تو اس طرح ہم مختلف موٹر ویلوگن کے شورٹ پر کیپچر کرتے تھے لیکن اب کافی زیادہ ریسرچ کرنا کے بعد ہم ایک نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو اپنے موبیل فون کو ایک سٹینڈ کے اندر اڈجسٹ کریں گے جس کو ہم نے موٹسیکل اوپر یا بائیک کے اوپر ان کے فکس کرنا ہے تو ویڈیو بہت ہی جاندار ہے سپیشلی جو موٹر ویلوگن کے شوقین ہیں ان کے لیے بھینا دیر کی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سپیشلی جو سٹینڈ ہے موٹر ویلوگن کا یا موبیل فون ہولڈر ہے اس کو موٹسیکل کے اوپر یا بائیک کے اوپر کس طرح لگانا ہے وہ جلدی سے سیکھتے ہیں تو آپ نے سیڈ ویڈیو کو مکمر اینڈ تک دیکھنا ہے تو فرانت جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک موبیل فون ہولڈر ہے جس کو ہم نے بائیک کے اوپر ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہ یہ والا ہے بائی سیکل موٹسیکل فون سپورٹ موبیل ہولڈر ہے یعنی کہ یہ تقریباً اس فلیکسیبل اینڈ کمپیٹیبل وید موسٹ فونز تین سو سو آٹھ ڈگری ڈوٹیشن ہائی سٹینڈرڈ یعنی کہ یہ کافی اچھی اس کی جو ویلڈ کوالٹی خلال جو اس کے اوپر منشن کی ہوئی ہے باقی کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا ہوتا ہے امید تو ہے کہ اچھی کوالٹی کا ہوگا اور یہ اس کو میں نے دراز ایپ سے آرڈر کیا تھا آن لائن تو یہ دیکھ لیجئے ابھی میں اپنے کیوری بین کو کمپا کے نظر خدا سا نصیق آجائے اور دکھائے کہ کون کون سی اس کے اندر چیزیں ہیں یہ غالبن یہ ایسے بھی ہو جاتا ہے یعنی جدر ہم اس کو مرضی کرنا چاہیے ہو جائے گا یہ اس کا پہلا پارٹ ہے اس کے بعد یہ اس کے دوسرے پارٹس ہیں دیکھتے ہیں اندر اس کو ہم نے کیسے ایڈیسٹ کرنا ہے بائک کے اوپر یہ غالبن وہ یو ایس بھی کیبل والا سسٹم انہوں نے دیا ہوئے ساتھ میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اندرہ کھول کر اس کو یہاں پار تو یہ یعنی کی مبائل فون ایڈجسٹ ہو جائے گا اس کے اوپر اس کی گریپ دیکھتے ہیں اس طرف کو اوپا ہوتی ہے اس کا مین جو سٹینڈ ہے سلسے پہلے اس کو ایڈیسٹ کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو مزدی کر دیکھا دے گا کیمرہ میں یہ ایسے بالکل فکس ہو جاتا ہے بالکل بھی ہلے گا نہیں ابھی اس کے ساتھ کیبل ہے ابھی یہ کنفرم نہیں ہے یہ بعد میں اس کو ہمیں ڈسکس کر لیں گے لیکن جو مین سیٹ اپ ہے وہ فیلہ ہم کر کے دیکھیں گے یہ بالکل اس کے اندر ٹائٹ ہو گیا ہے اس کے بعد جی مبائل ہم بعد میں لگائیں گے سب سے پہلے اس کے جو کیپچر ہے اس کو بڑا چھوٹا کر کے دیکھیں گے کیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح جتنا بڑا بھی مبائل فون آپ کا ہوگا یہ آسانی سے اس کو یعنی کہ کیپچر کر لے گا اس طرح سے یعنی کہ یہ اس کی چار ٹانگیں نکلاتی ہیں ایسے بالکل تھوڑا سا اس کو خوٹا کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مبائل فون چھوٹا ہے تو ابھی جو مین کام ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا یعنی کہ جو بائک کا فیلال ہمارے پاس جو شیشہ ہے وہ ہم نے اتار دیا ہے ایسے یعنی کہ عرضی طور پر فیلال ہم اس کا جو سیٹ اپ بنا رہے ہیں باقی جو مین یعنی کہ پرمنٹ سیٹ اپ باب بنا رہیں گے یہ فیلال آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کس طرح کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح جس طرح مرضی ہم اس کو یعنی کہ یہاں پر ٹائڈ کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ یہ ایڈجسٹ ہو جائے یہ دیکھ لیجئے یعنی کہ اس کو مون جس طرح مرضی ہم کر سکتے ہیں چاہے فرانٹ والا کیمرہ یوز کریں چاہے بیک والا اس کو ایسے سیدھا بھی یہاں پر کر سکتے ہیں سو ابھی ایک موبائل فون کو ہم اس کے اندر ایڈجسٹ کر کر دیکھتے ہیں یہ اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ کیسا بنتا ہے یہ یہاں سے اپن ہو جائے گا یہ اس طرح یعنی کہ اس کو ٹائڈ کر دینا ہے بلکل تاکہ موبائل فون جو ہے وہ گرے نہ کیونکہ یہ پہلی دفع ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں اس لیے تھوڑا سا ہمیں پرابلم آ رہی ہے باقی جو اس کا سیٹ اپ ہے وہ بلکل ہو جانے کہ آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس طرح سے یہ بلکل موبائل فون یعنی کہ اس کی گرفت میں آ چکا ہے اور کبھی بھی یہ گرے گا نہیں یہ ایسے بھی ہو جائے گا جدر مرضی ہم اس کو کر سکتے ہیں اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ موٹر بلوگنگ کرتا ہے تو جاتے ہوئے رستے میں بار بار موبائل فون نکال کے بندے کو میپ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کا سب سے بڑا یہ والا فیت ہے جس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے میپ کھولا ہوا ہے تو اسی طرح بندہ جیسے جا رہا ہے تو اس کے اوپر آسانی کے ساتھ کسی بھی جگہ کی لوکیشن دیکھ سکتا ہے ایسے بلکل چلتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا رستے میں غالبن نیٹورک پرابلم ہے یہاں پہ تو تھوڑی سپیڈ بھی کم ہے یہ اس طرح یعنی کی آسانی کے ساتھ ایسے بائک کے اوپر چلتے ہوئے بندہ کسی بھی جگہ کی لوکیشن آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے سو فرینز کیسا لگا ہمارا اس پہلی یہ موٹر بلوگنگ کا سیٹ اپ اس سیٹ اپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جیسے ہی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ سفر کے دوران بندہ چلتا ہے تو بار بار موبائل فون یعنی جیب میں سے نکال کے ذرا میپ دیکھنا مشکل ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ موبائل فون کے اس کے اوپر ایڈیسٹ کر کے تو آسانی کے ساتھ چلتے ہوئے میپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کے ذریعہ آپ ویڈیو بھی کیپچر کر سکتے ہیں اس کی گریفت ہے یا اس کی کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے یہ فیلال پہلی دفعہ ہمیں اس کی ایڈیسٹمنٹ کا تجربہ کرنے اس نے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے تو ایسا ساتھ تمام باتیں سمجھ جائیں گی مین چیزیں ہیں کہ اس کو ایسا ساتھ وقت کے ساتھ بندہ کیپچر کر لیتے ہیں تمام باتوں کو تو آج کی ویڈیو کا ہم یہی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ایسا شورٹ شیئر کروں گا آپ دوسروں کے ساتھ جو کہ ہم اس موبائل فون کو اس کے اوپر ایڈیسٹ کرنے کے بعد کچھ ٹائم لیپس کیپچر کریں گے وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کا ہم یہی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومرس میں رائے کے ظاہر ضرور کیجئے اور جو لاسٹ میں اگزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جو ساتھ میں بیلہ کہنا ہے اسے پریس کیجئے تاکہ آپ آنے والے تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن کبھی بھی مس نہ کر سکیں انشاءاللہ بہت جال دوبارہ سے آپ دوسروں کے ساتھ مراقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے دوست نئی عباس بھٹا کو اجاز دیجئے اللہ حضور ناصر موسیقی موسیقی